بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی عبداللہ و رسول و حبیبه و صفیه و حافظ سره و مبلغ رسالات سیدنا و مولانا عبدالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و لے لبیتہ تیبین طاہرین الماسومین لاسی یمان امیر المومنین علی بن عبداللہ صلوات اللہ و سلام علیہ و لانتو اللہ لے اعدائی مجمعین من الان الہی لکیام یوم الدین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ایہا الناس انہا انفسکم مرہونتون بے آمالکم ففکوہ وزہورکم سکیلا من اوزارکم فخففو انہا بے طول سجودکم شیع علم و کونسل کی مرکز کی جانب سے یہ دروس ماہر رمضان کے آپ کے خدمت میں عرض ہیں اور پروردکار علم سے ہماری دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو بہتر انداز میں بیان کر سکیں اور اپنے لیے ایک صحیح راہ کے انتخاب میں ہماری یہ مددگار ہوں اور یہ وہ خطوہ جس کو آج کوشش کریں گے کہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں انشاءاللہ اس کے بعد ہماری کوشش ہوگی کہ حاکم اور محکوم اور حکومت داری اس کے مطالعے مولا میر المومنین نے جو اہد نامہ مالک اشترکل دیا تھا اس کی مختصر تشریح اور اس کا ترجمہ آپ کے خدمت میں حس کریں تو آج کوشش کریں گے کہ ہم اس کو جلدی سے جو لاعمال اور جو ذمہ داری ہیں پیغمبر اکرم نے اس خود بہشہ وانیہ میں ہمارے پر ڈالی ہیں ہم تھوڑا سا اس کا ذکر کریں کہا کہ تمہارے جانے جو ہیں تمہارے وجود وہ تمہارے اعمال کے گروی ہیں اور ایک ہی راستہ ہے اس گروی سے نکالنے کا اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگ استقفار کریں اور اس کے بعد فرمایا کہ تمہارے پشت جو ہے یا ہمارے یہاں پر کہتے ہیں تمہارے کاندے جو ہے وہ گناہوں کی وجہ سے بھاری ہیں تو ان کو لمبے سجدوں کے ذریعے جو ہے وہ سب اک کریں اور ان کو ہلکہ کریں لمبے سجود دو تین اماموں کی زندگی میں کسرسیہ میں ملتے ہیں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام مولا سید سجاد علیہ السلام اور کئی مقامات پر پیغمبر اکرم نے بھی طویل سجدوں کی بات کی ہے کہ ایک شخص نے جب کہا یا رسول اللہ کہ آپ دعا کریں کہ خضان دے اللہ مجھے آپ کے ساتھ محشور فرمائے تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ میں دعا کروں گا لیکن آمین تم کہنا اور وہ تمہارے آمین جہے وہ طویل سجدے ہیں چونکہ بھی وہ ہماری گفتگو نہیں ہیں میں فقط اتنا عرض کروں کہ انسان کے گناہوں کی بخشش کا ایک ذریعہ طویل سجدے ہیں اور انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو اس پہ الہیدہ ایک گفتگو کریں گے اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار علم نے اپنی عزت کی قسم کھا کے کہا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کو وہ عذاب نہیں کرے گا لا يعذب المسلین اگر کوئی شخص عذاب الہی سے بچنا چاہتا ہے پروردگار علم کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے اس کا ایک طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان نمازی ہو اللہ تعالی نے اپنے عذاب کو بے نمازیوں کے لئے رکھا وسوجدین دوسری چیز جو حضرت فرماتے ہیں کہ خدا کے عذاب سے تمہیں بچا کے رکھے گی وہ سجدہ ہے اللہ تعالی نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ نمازیوں کو وہ سجدہ کرنے والے کو عذاب نہیں کرے گا اور فرمایا کہ اللہ یروہم بی نار یوم یکوم الناس لرب العالمین فرمایا کہ اور پروردگار علم نے وعدہ کیا ہے کہ اس مہینے میں نماز پڑھنے والوں کو اور سجدے کرنے والوں کو عذاب نہ کرے اور روز قیامت انہیں آتش جہنم سے محفوظ رکھیں اس کے بعد پیغمبر اکرام اس خط کے اندر فرماتے ہیں کہ جو شخص اس مہینے کے اندر کسی مومن کے روزے کو افطار کرا ہے کسی مومن کو افطار کرا ہے خدا مند علم اس کو ایک غلام کو آزاد کرنے کے برابر ثوابت فرمائے اور دوسرا جو شک کسی مومن کو افطار کرا ہے روزے دار کو افطار کرا ہے پروردگار علم اسے اس تمام گناہوں سے معاف کر دے گا کہ جو اس نے ماضی میں انجام تھی پس کسی بندے کو افطار کھلانے کے آزاد پیغمبر اکرم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم دو عجز بیان فرماتے ہیں ایک تو یہ کہ اس کا ثواب ایک بندے اور غلام کو آزاد کرنے کے برابر ہے اور دوسرا اس کے گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا باعث سے یہاں پر کچھ صاحب نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم کسی کو روزہ افطار کرا سکیں تو پیغمبر اکرم نے فرما کہ جو شخص قادر نہیں ہے طاقت نہیں رکھتا کسی مومن کو روزہ افطار کرنے کی تو فرماتے ہیں کہ چاہے آدھی کھجور کے ذریعے وہ افطار کرائے اور ایک گھونٹ کے ذریعے جانا وہ اس کا افطار کرائے یہ بہتر ہے اس کے لئے اگر انسان اچھی طرح کسی کا پیٹ نہیں بھر سکتا ہے افطار میں تو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ جتنا ہو سکے تم اس کے لئے چاہے ایک گھونٹ پانی کے ذریعے کیوں نہ ہو اس کے ذریعے اس کے روزہ افطار کا اس کے بعد پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ ایہو الناس من حسنا من کفی حوض شہر خول کہو کان الہو جواز اللہ صراط یوم تزل لفی الاقدام اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس ماہ رمضان کے اندر کوشش کرے انسان اپنے اخلاق یاد پر توجہ دیں اپنے اخلاق کو صحیح کریں فرماتے ہیں کہ پل سرات کا تعلق جو ہے وہ انسان کی اخلاق کے ساتھ ہے جو شخص ماہ رمضان کے اندر اپنے اخلاق کو اچھا کرے گا اپنے اخلاق کو نیک کرے گا وہ شخص پل سرات سے بڑی آسانی سے گزر جائے گا یہ جو اتنی مشکل ہے پل سرات اور یہ راستہ اتنا خطرناک ہے اور مشکل ہے کہ سوی سے زیادہ کہتے ہیں باریک ہے گھر میں اگر کوئی شک چاہتے کہ آسانی سے پل سرات کے اوپر گزرے تو اس کے لیے بہترین راستہ ماہ رمضان میں اپنے اخلاق کی ہاتھ کو صحیح رکھ ہے عزیز او انسان اپنے گھر میں اپنے بیوی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے اخلاق کو صحیح رکھے اور میں یہاں پر گھر کے افراد سے بھی یہ کہوں گا کہ ایسے مواقع فرام نہ کریں کہ انسان روزے کی حالت میں اپنے آپ پر قابل نہ رکھ سکے ٹھیک ہے انسان کو اپنے اخلاق کو صحیح رکھ 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 لیکن دوسرے کو بھی انسان کو اتنا تنگ نہیں کرنا چاہی کہ وہ مجبور ہو کر بے عدبی کرے آپ کے ساتھ اور بزوانی کرے آپ کے ساتھ یہ وہ روز جائے کہ بڑے بڑے لوگوں کی ٹانگیں جو ہیں وہ کانپ جائیں گی ان پر لرزہ آجائے جائے لرزش ہو جائے گی ان کے قدموں میں اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ پل سرات کے پر اس کے قدم ڈگ مگائے نہ تو اسے چاہیے کہ اپنے اخلاق کو صحیح رکھ ہوں گے اس کے دوست زیادہ ہوں گے اور جس کا اخلاق اچھا ہوگا آپ اخلاق کی کتاب کو پڑھیں پروردگار علم اس کی روزی میں بھی اضافہ کرتے ہیں اور نہ فکر یہ کہ دوست زیادہ ہوتے ہیں اس کی روزی میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ اچھے اخلاق والے کی عمر بھی زیادہ ہوتی بہت سارے اثار جو ہیں وہ اچھے اخلاق کے متعلق بیان ہوئے اس کے پر فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنے غلاموں اور خادموں ایک بہت بڑی جو ذمہ داری پیغمبر اکرام ہر اوپر ڈال رہے ہیں ماہ رمضان میں کہا کہ انسان جو ہے وہ اپنے غلام کے ساتھ اور اپنے خادموں کے ساتھ جیسے آج کل نوکر ہیں ان کے ساتھ سختی نہ کریں جو شک ماہر رمضان میں اپنے غلاموں اور اپنے خادموں اپنے نوکروں کے ساتھ سختی نہیں کرے گا پیغمبر اکرام فرماتے ہیں روز قیامت پروردگار عالم اس کے ساتھ بھی سختی نہیں کرے گا کہا کہ جو شخص بھی ماہر رمضان میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا عذیت نہیں کرے گا ایسا شخص روز قیامت پروردگار عالم کے غزب سے محفوظ رہے گا اور جو شخص ماہر رمضان میں کسی یتیم کی عزت کرے گا اس کا احترام کرے گا روز قیامت پروردگار عالم اس کا احترام کرے گا ومن وصل فی رحمہ وصل اللہ برحمت یوم یلق ومن قط فی رحم قط اللہ انہو رحمت یوم یلق پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اس ماہ رمضان میں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اپنے خاندان والوں کے ساتھ وصل کرے گا یعنی رابطہ کرے گا ان سے میل جول کرے گا ان سے ملے گا روز قیامت پروردگار عالم ایسے شخص کو اپنی رحمت میں وصل کرے گا اپنے رحمت میں داخل کرے گا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رمضان میں اپنے عزیز و اقارب سے تعلق نہیں رکھے گا یعنی صلح رحم نہیں رکھے گا روز قیامت بھی پروردگار رہا ہم اسے اپنی رحمت سے دور رکھے گا بس ماہ رمضان کے اندر ایک ہماری ذمہ دار یہ ہے کہ ہم اپنے خاندان والوں کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ رابطے میرے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رمضان میں کوئی ایک مستحبی نماز کو انجام دے پروردگار عالم اس کو آتش جہنم سے آزاد کرے گا اور جو شخص کسی واجب نماز کو انجام دے پروردگار عالم اس کے نماز کو ستر نمازوں کے برابر اس کو ادا کرے گا خب یہ پیغمبر اکرم کی طرف سے خطوہ شعبانیہ میں یہ بشارت ہیں تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک ذمہ داری ماہ رمضان کے اندر اہل بیت علیہ السلام کے اوپر کسرس سلوات پڑنا پیغمبر اکرم فرماتے ہیں جو شخص اس ماہ میں میرے اوپر درود و سلام بیجے گا پروردگار عالم روز قیامت اس کے عامال کے پلڑوں کو جو ہلکی ہوں گے ان کو سنگین کرے گا ان کو وزنی کرے گا اور جو شخص اس ماہ رمضان و من تلو فی آیتون آیتان من القرآن کان لہو مثل عجر من ختم القرآن فی غیر من الشہور پیغمبر یہ بھرکات فضیلت ماہ رمضان کی ایک آیت شریفہ کو پڑھیں تو پروردگار علم اس کو پورے قرآن کی تلاوت کا سواب عطا کرے گا یہ مہینہ ماہ رمضان شبہ قدر اس کا مہینہ ہے اس کے اندر قرآن کے نزول ہوا ہے اور لہذا عزیز اس ماہ کے اندر جیسے پہلے بھی ارز کیا تھا کہ ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے اور قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے انشاء اللہ اس کو آپ لوگ قرآن کی کسر سے جتنا ہو سکے زیادہ اس کی تلاوت کریں چونکہ اس ماہ رمضان میں قرآن کی طرف دل زیادہ کھچے ہوئے ہوتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایوہ الناس اِنَّا عبابل جنان فی حوز شہر مفتوع فسلو ربکم لا ویغلقہ انکم ایک اہم نکتے کی طرح پیغمبر اکتم فرماتے ہیں کہ دیکھو ماہ رمضان کے اندر بہیش کے دروازے تمہارے اوپر کھلے ہوئے پروردگار عالم سے دعا کرو فسلو ربکم ان لا یغلقہ انکم دعا کرو پروردگار عالم سے کہ ان کو تمہارے اوپر بند نہ کرے کیا مطلب ہے اس کا کہنے کا ماہ رمضان کے اندر جنت کے دروازے تمہارے اوپر کھلے دعا کرو کہ پروردگار عالم یہ آپ کے اوپر بند نہ کر دے کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالی سے توفیق کو طلب کرو اللہ تعالی سے مدد مانگو کہ پروردگار اس ماہ رمضان میں جنت کے دروازے میرے اوپر کھولے مجھے ایسے عامال سے بچا دے مجھے ایسے تیری بارگاہ میں کھلے رہے پس معلوم یہ ہوتا ہے کہ جہنم کے دروازے اگر ہمارے اوپر کھلتے ہیں اور جنت کے دروازے بند ہوتے تو یہ اللہ نہیں ہے یہ ہمارے عامال ہیں جو پروردگار عالم کو موقع دیتے ہیں اگر اچھے عامال ہیں جنت کے دروازے ہمارے پر اسی طرح پروردگار عالم نے جہنم کے دروازوں کو اپنے بندوں کے اوپر بند کیا ہے اللہ سے توفیق کو طلب کرو اللہ سے دعا کرو کہ پروردگار آئے یہ جہنم کے دروازے ہمارے اوپر کھول لانتے ہیں پھر یہاں پر بھی دیکھیں اگر جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور جہنم کے دروازے بند رہے ہیں تو یہ ہمارے اپنے عامال کا نصی ہے ایسا نہیں ہے کہ خداوند عالم نے کوئی اپنی مرضی سے اس کے اوپر کھول دیا یہ خود انسان ہے جو جنت کے دروازے اپنے اوپر کھول تھے اور یہ انسان ہے جو اپنے اوپر جہنم کے دروازوں کو بند اب یہاں پر ہر کوئی دنیا میں کہتا ہے شیطان نے مجھے ورغ لاد یہ 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 کر دیا یہ پر پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا ہے بند کر دیا ان کو قید میں ڈال دیا ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ گیارہ مہینے شیطان آزاد ہوتا ہے لیکن پرورت کار علم ماہ رمضان میں اس کو زنجیروں میں جکڑ دیتا آز شیطان قید میں ہے آز شیطان بے بس ہے اس کا کوئی حربہ کارگر نہیں ہے انسان کے اوپر وہ اب انسان کو ورغ نہیں سکتا چونکہ بند ہے قید میں اس کا کوئی زور انسان پر نہیں چل سکتا چونکہ وہ قید میں اب جب پرورد دکار میں ماہ رمضان کے اندر شیطان کو قید میں ڈال دیا اب کون سی چیز ہے جو انسان گناہ کر رہے اب تو تیرے پر مسلط ہے ہی نہیں اب کس کو قصور بس معلوم ہوتا ہے کہ شیطان خود انسان ہے اس کی خواہشات اس کی لذت ناجائز لذت یہ اس کی شیطان ہے کہ جو اس کو ورگل آتی اور اس کو گمرا کرتی ہے اگر شیطان ہی سب کچھ ہے شیطان انسان سے برائی کے کام کراتا ہے تو روز قیامت پروردگار عالم پھر حساب بھی شیطان سے لے انہا کے انسان سے اصلا ہمارے عقایت کے خلاف ہمارے تعلیمات کے بار خلاف نہیں سب کچھ انسان خود ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت کے لئے انبیاء کو بھیجا آئم معصومین کو بھیجا اپنے موجزات جو ہیں اس کو دیکھا پھر شیطان بند ہے ماہ رمضان میں اب بتا کہ گناہ کون کہ رہا پہلے جب بھی کوئی خطہ ہوتی تھی ہم گناہ شیطان نے یہ شیطان کچھ نہیں شیطان کو اللہ تعالیٰ نے بان دیا ہے فَسَلُوا رَبَّكُم أَنْ لَو يُسَلِّتَهُ عَلَئِكُم دعا کر پروردگار دوبارہ شیطان کو میرے اوپر مسلط نہ فرم تمہاری خواہشات کو اللہ تعالیٰ نے قید کر دیا بان دیا جکر دیا اس کو دعا کر پروردگار یہ خواہشات جو ہے یہ لذت ناجائز یہ دوبارہ میرے اوپر غلب نہ کریں میرے اوپر دوبارہ مسلط نہ قال امیر المومنین علیہ السلام فکمتو فکلتو یا رسول اللہ ما افضل الامال فی حاضر شہر والا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا اور میں نے پیغمبر اکرم سے پوچھا یا رسول اللہ اس ماہ رمضان میں سب سے بہترین عمل کیا ہے اب دیکھیں ہم لوگ پیغمبر اکرم میں فرمائے یا رسول اللہ اس مہینے میں سب سے بہترین عمل اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے یہاں پر لفظ ورہ کا استعمال ہوا ورہ تقوی سے بھی اوپر کی منزل ہے تقوی یہ ہے کہ حلال سے واجب کو انجام دو حرام سے بچو لیکن ورہ کی منزل اس سے اوپر کی منزل ہے ورہ یہ ہے کہ جہاں پر آپ کو احتمال خطہ بھی ہو احتمال گناہ و معصیت بھی ہو آپ وہاں پر پریس کر تقوی یہ کہ جہاں پر معلوم یقین ہے کہ یہ واجب ہے اس کو انجام دے اور جس کا یقین ہے کہ یہ حرام ہے اس کو تر کریں یہ تقوی لیکن ورہ جہاں پر احتمال بھی ہو کہ یہاں پر شاید یہ معصیت گناہ ہے آپ اس سے پریس کریں انشاء اللہ جو کچھ عرصے کے بعد جو ہم شروع کریں گے مالک اشتر کے اہد نامے کو شاید کل سے ہی شروع کریں اس کو اس کے اندر تفصیل سے بحث آئے گی مولا میر المومنین نے اس لفظ ورہ کو بے تہاشا لا تعداد جگہ کے اوپر استعمال کی ہے ان میں سے ایک جگہ جہاں پر ورہ کا لفظ استعمال کی ہے وہ عثمان ابن خنیف کو جو خط لکھا اس میں کہا اینونی بے ورہ و اشتہاد میری مدد کرو ورہ کے ذریعے مومنین اگر آپ لوگ چاہتے ہیں اللہ کی مولا ملون مومنین کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو مولا فرماتے کہ میری مدد جو ہے وہ کرنا چاہتے تقوی اختیار کو من یتق اللہ یجعل لہو مخرج و یا ذک من حیسو لا یتصف سورہ تلا کہ جو شخص بھی تقوی اختیار کرے گا پروردگار عالم اس کو راہ نجات کی نشاندہ ہی کرائے گا انسان کو کبھی بھی بند گلی میں نہیں پروردگار عالم رکھے گا جو متقی اوپر ازگار ہوگا کوئی نہ کوئی راہ نجات اس کے لیے ضرور قرار دے گا اور ایسے ذرائے سے یہ تقوی کے آثار کے اندر ہے کہ وہاں پر عثمان ابن حنیف کوئی جو مولا نے خط دکھا اس کے اندر اس کو بیان فرمائے الورا فرمائے ان محارم اللہ کے بہترین عمال اللہ کے حرامات سے بچنے سم بکا فکلتو یا رسول اللہ ما یب کی اس کے بعد پیغمبر اکرم نے رونا شروع کر دیا شدید گریہ فرمایا پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے گریے کا کیا سبب ہے فرمایا اے علی میں اس لئے رو رہا ہوں کہ اس مہینے میں تیری خرمت کو پارا پارا کریں یہ امت اور گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ یا علی تجھے حالت نماز میں قتل کیا جائے گا کہ جو اس امت کا بدبخت ترین انسان ہوگا اور انتہائی اولین اولین آخرین میں بدبخت ہوگا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ حالت نماز میں تیرے اوپر زہر چلے گی اور تو سہجدے کی حالت میں ہوگا اور تیری داڑی کو خون سے خضاب کیا جا یہاں پر ایک انتہائی اہم نقطہ جو ہے جس کی طرف توجہ دلانی ہے کہ جب پیغمبر اکرم نے مولا امر المومنین علیہ السلام سے فرمایا کہ یا علی تجھے اس ماہ رمضان میں حالت نماز میں قتل کیا جائے گا شکی ترین انسان جو ہے وہ تیرے محاسن کو آپ کی داڑی کو آپ کی ریش مبارک کو آپ کے خون سے خضاب کرے گا تو مولا نے وہاں پر ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا قول امر المومنین فاکل تو یا رسول اللہ وَظَالِكَ فِي سَلَامَتِ مِن دِينِ یا رسول اللہ جب یہ ضرب میرے سر کے اوپر چڑھے گی اور مجھے مارا جائے گا تو فقط اتنی زمانہ دیں میرا دین تو سالم ہوگا سلامتی دین کے ساتھ تو دنیا سے جاؤں گا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فِي سَلَامَتِ مِن دِينِ فرمایا کہ یقیناً آپ کا دین جو ہے وہ سالم ہوگا یہاں پر میں دو تین باتیں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں کہا کہ احتللہ شیرازیہ بزرگ جو درس اخلاق میں نجف میں بڑے مشہور تھے وہ جب ان کی انتقال کا وقت قریب حالت احتضار میں بڑی شدت کے ساتھ گریہ کر رہے تھے تو اس وقت تمام حوضے کے اساتذہ جو درس اخلاق میں ان کے جاتے تھے انہوں نے کہا چلیں آغا شیرازی کو دیکھ کر آئے شیرازی تو جب ان کے پاس گئے تو وہ شدت کے ساتھ گریہ کہہ رہے تھے تمام علماء نے کہا شاگز نے کہا آپ کی یہ حالت ہے کہ جو ہمارے لئے نمونہ ہیں اخلاق کے آرہ درجے پر آپ فائز ہیں متقی پر احز گار ہیں ہمارا کیا بنے گا موت کے وقت تو اس وقت انہوں نے فرما کہ میں موت سے نہیں رہ رہا موت کے خوف سے میں گریہ نہیں کر رہا ہوں کہ میں اس وقت بھی کہ میری آخری عمر کے لمحے ہیں میں گڑھ گڑھ کر رو رو کر پرور دکھ رہے عالم سے دعا کر رہا یہ چند لمحے جو میری زندگی کے باقی رہ گئے میں اس لمحوں میں ایمان پر ثابت رہا اس وقت انہوں نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ جتنا انسان موت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اتنا شیطان کے حملے اس سے اس کے اوپر زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں چونکہ یہ آخری وقت ہوتا ہے موت کے جب انسان شیطان کی گرف سے نکل جاتا ہے جب تک انسان زندہ ہے ممکن ہے ایک شیطان جو ہے آپ کے اوپر گرف کر جائے لیکن موت کے ذریعے ایک موت جو اتنی بڑی ساد ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے اس میں اپنے شیطان کے جو ہے وہ چنگل سے نکل جاتا ہے اس کی گرف سے نکل تا تو آغش راضی فرما رہے ہیں میں رو رو کا گریہ کروں آخری لمحے تک مجھے معلوم نہیں کہ میں کہاں ہوں گا شیطان کے ہیلے ہوتے ہیں ہربے ہوتے ہیں پیاس ہوتی میں تجھے پانی پیلاتا ہوں پیسہ ہی میں تجھے پیسہ دیتا ہوں کسی طریق سے تو مولا امیر المومنین علیہ السلام جو سلامتی دین اور ایمان کی بات کر رہے ہیں جب علی 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 آپ بتائیں کہ آج ہمارے اوپر یہ ذمہ داری کتنی ہے ایک یہی ابھی جو موجودہ پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے آج ظاہرا پانچ اپریل ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں یہ اسی ایمان کا ہے شیطان کا غلبہ ان کی نہ زبانے کنچول میں نہ ان کے آنکھے کنچول میں نہ ان کے کان کنچول میں نہ ان کے ارادے کنچول نہ ان کی نیتیں کنچول میں پوری طرح شیطان ان کے اوپر مسلط ہو گیا اور چند پیسوں کے لئے قوم کی تقدیروں کو بیج دیا قوم کی غیرت کو بیج دیا قوم کی شرافت کو بیج دیا کہاں گئی غیرت دینی کہاں گئی غیرت وطنی لہذا مولا مر مومنین نے فرمایا کہ جب میں شہید ہوں گا یا رسول اللہ یہ ضرب کی مجھے فکر نہیں ہے بھلے لگ جائیں میرے اوپر فقط اتنی مجھے بتائیں کہ جب یہ ضرب لگے گی میرا ایمان سالم ہو گا یا نہیں ہو گا عزیز شام کو یا رات کو جب ہم بستر کے اوپر جائیں اس رہے پرودگار علم سے دعا پرودگار ہمیں ماہ رمضان میں اپنی بندگی اور عبادت کی توفیق اتف فرمائے خاص طور پر ہمیں قرآن کی آیات کی تلاوت کی توفیق اتف فرمائے پرودگار امام زمانہ کی ظہر میں تعجیل فرمائے دعبر انقلاب قائد محترم اور جتنے بھی خدمت گزاران اسلام پرودگار ان سب کی جان مال نفس عزت کی حفاظت فرمائے بیماروں کو صحت کامل و آجل انعیت فرمائے محرومی خصوصا شہدہ بلخص ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے پرودگار ماہ رمضان میں اپنی عبادت اور بندگی کی توفیق اتف فرمائے اللہ صلی اللہ محمد و آلما